موسیقی اداب عظم آلی شان بہتر پاکستان کے ایک اور بہترک میں آپ کو خوش آمدد میں ہیں فیصل قریشی اور میں ہوں علیہ رسوی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تعلیم وہ شعبہ ہے جس کے اوپر یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ اس کا فقدان اس قوم کو کھوکھلا کیے دے رہا ہے جب بات ہوتی ہے الیکشن کی جب بات ہوتی ہے ووٹ کی تو کہ تبہ تعلیم نہیں ہے اس کی بنیاد پہ تو ووٹ ہوگا اور اس میں بات نہیں بنتی جس چیز کی بات ہو وکیشنل ٹریننگ کی بات ہو ترقی کی بات ہو تعلیم پہ آکے بات اٹکتی اور ہاں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے اس شعبے میں ہماری ماضی کی حکومتوں نے کچھ کمزوری دکھائی لیکن دو راستے ہیں خاموش بیٹھ کے انتظار کرتے رو کہ کہیں سے کچھ فرشتہ آکے کر دے حکومت جب کرے سو کرے یا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے آج جو پروجیکٹ جس کی ہم نے بات کرنی ہے بہتر پاکستان کی وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا ذکر جس کی مثال تمام دنیا میں دے ایک عرصے سے پروجیکٹ کام کر رہا ہے اور صاحب کیا کام کر رہا ہے آئیے اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں ٹی سی ایف کی کہانی چودہ آگست انیس سو پچانوے کو وجود آئی ہم پانچ دوستوں نے اس ملک میں جب حالات بہت برے تھے بہت حالات خراب تھے ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کوئی دو تین لاکھ زندگیوں پر فرق لایا جا سکے تھوڑی سی بحث ماباسے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ تعلیم اور بنیادی تعلیم ایسی چیز ہے جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کے بچوں کے لیے خاص طور پر بہت ضروری ہے ہم نے الحمدللہ پانچ سکولوں سے کام شروع کیا انیس سو پچانوے میں اور وہ پانچ سکول ہم جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹرز تھے اس کی بنیاد ہم نے ڈالی اور اس کو فائننس بھی ہم نے کیا جب وہ مکمل طور پر کامیابی سے سکول آپریشن میں آگئے اور بچے ان میں داخل ہو گئے پھر ہم نے بیشتر کراچی کے شہریوں کو اور پاکستان کے باشندوں کو اس کے بارے میں بتانا شروع کیا الحمدللہ اس وقت پہ تقریباً بیاسی شہر اور گاؤں گوٹھوں میں سات سو تیس سکولنگ یونٹس اس وقت پہ چل رہے ہیں اس میں ایک لاکھ دو ہزار بچے زیر تعلیم ہیں اس وقت پہ تو اچھا اور یہ ادارہ جو ہے ٹی سی ایف بلکل مخلصانہ طور پہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے کوشہ ہیں اور سارے دنیا سے یعنی پاکستان جہاں جہاں بیرونی ممالک میں اور پاکستان میں رہنے والے باشندوں سے ہم اس ادارے کے لیے ڈونیشنز جمع کرتے ہیں اور یہ مکمل طور پہ پاکستانیوں کی جنروسٹی یا پاکستانیوں کی ڈونیشن پہ چلتا ہے ٹی سی ایف میں صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے دے کے ٹی سی ایف کو سپورٹ کر سکتے ہیں ٹی سی ایف کا ایک والنٹرنگ کا پورا سسٹم ہے خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو کہ ابھی میٹرک کے قریب جانے والے ہوتے ہیں ہمیں ان کی رہبری کی ان کی منٹرشپ کی بہت ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگوں نے ایک رہبر کے نام سے ایک منٹرشپ کا سلسلہ شروع کیا جو آٹھ ہی جماعت کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے رہبر ہیں وہ ملکے اپنا ٹائم سپین کرتے ہیں آٹھ ہفتے ہر ہفتے تین گھنٹے ہمارے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آگے زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں وہ زندگی میں حاصل کرنے کے لئے کیا کیا محنت کرنے پڑے گی ہمارا عظم یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو اور ہماری خواہش تو ہے کہ صرف ایک ٹی سی ایف نہ ہو بلکہ پچاسیوں ٹی سی ایف ہو لیکن اس کے بعد یہ خواہش ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے کہ جب کسی بھی ٹی سی ایف کی ضرورت نہ پڑے اور خود ہمارے ملک میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے کام کرنے لگیں گے کسی ٹی سی ایف جیسے کسی ادارے کی بھی ضرورت نہ پڑے ہمارے آج کی مہمان پہلے تو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات کہ آپ اتنا بہترین کام اس تعلیم کے شعبے میں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ اس میں نے اپتدا مہارز کی کہ تمام فاؤنڈیشن ہے بیٹھی گی آپ فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہیں حسن صاحب کیا سوچ کے آپ نے کیا کہ کہاں تک بات جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک انرشیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہے کرنے کا کو جھوڑا نہیں ہے چھوڑو تو وہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ کیسے ہوا وہ اسی ڈائلوگ سے شروع ہوا تھا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے چھوڑو اس ملک کا بیڑا زرک ہو جائے گا یہ تھاؤنڈ روپیز اپلیٹ کے ڈینرز پہ اس قسم کی باتیں ہوا کرتے ہیں آج بھی ہوتی ہیں تو وہ ہم کچھ دو ساتھ ہی تھے ایک ایسی تقریب میں اور یہی باتیں ہو رہی تھی اور ہم تنگ آ چکے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یا تو ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں کچھ بکریاں گائیں وغیرہ رکھ لیں اور تاکہ ہمیں یہ سننا نہ پڑے یا پھر کچھ کریں اپنا حصہ ڈالیں بکوز پارٹ آف دے پرابلم ہونے کے بجائے پارٹ آف دے سلوشن ہونے ایک بہتر آپشن تھی اور سائیڈ لائن سپیکٹیٹر شپ بھی اچھی بات ہے وہ اچھی بات نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس تاکت ہو کچھ کرنے کی اور اور فرنکلی یہ پندرہ سال پرانی بات ہے اس وقت تھوڑا پاگلپن بھی تھا تو شکر ہے کہ تھا اور پھر ہم نے شروع کر دیا پاگلپن اب بھی ہے اور بہت ہے جوانی کا پاگلپن نہیں تھا اس پر آبا کہتے ہیں علی سے کیا خبریں آج کی نیوز چیوز کیا ہے نیوز چیوز سے پہلے ہمارے پاس ایک چالنج ہے پاکستانی نیوز چیوز کے فراہے جائے شکر ہے کل پہل پاکستانی چیوز چیوزdriven اور جیسی ویدی بھائیو ہمارے میرے ہیں ایرانی ہی چیز ہمارے ہیں اور اسے لئے رجائے ہیں رو سوچے گے سوچے گے یا دے گا کہ آفریدة نے اب کیا کر دیا اور اس کی نو بول تھی یا نو بول تھی یا مجدد کی ایسی مجھے تو جو 겁رانی اور، آن امتنے والن تو پاکستان تاہ السلام شکرا لازمائند فراہ کرنی آفریدی قید آفریدی سوچے گئی محمد حفیز with his incredible performance as an all-rounder there was the Mohali Taqra of India and Pakistan but all in all that is all in the news that Pakistan cricket team apart from its ups and downs is now going towards a smoother pace and that's it for now یہاں نے فیصلہ کیا کہ لڑکے بیٹھ ہیں تو کرکٹ میں انترس ہو کہ جہاں میں خالے ہمارے کرکٹ کے سٹاس پر تو خواتین بھی کافی چلہ آتی رہی ہیں but خواتین کے لیے because we have okay women are also interested I stand corrected کرکٹ is a uniting factor sir جیسے نے کہا کہ team Pakistan ups and downs کے باوریوں ہم survivors ہیں آپ اگری کرتا سنلائے but in حالات میں بھی جس طرح پاکستان اللہ کا کرا میں چل رہے اور ملک ہوتا تو اللہ رہم کرے جب ہم اتنا survival ہمارے اندر وہ انسٹنکٹ ہے ہمارے ہاں